حضرت شیخ ابو الحسن کرشی رحمت اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں اور شیخ علی رحمت اللہ علیہ حضور غوث عاظم رحمت اللہ علیہ کی مجلس پاک میں بیٹھے ہوئے تھے اسی اسنا میں بغداد کا ایک تاجر ابو غالب فضل اللہ بن اسماعیل بغدادی حاضر ہوا اور حضرت سید عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ سے مخاطب ہو کر کہنے لگا حضور آپ کے نانا محترم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ اگر کوئی شخص دعوت پر بلائے تو اسے رد نہیں کرنا چاہیے اس لیے میں بھی آپ کو اپنے غریب خانہ پر خانے کی دعوت دینے آیا ہوں حضور غوث عاظم رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ اگر مجھے اجازت مل گئی تو میں ضرور آؤں گا یہ فرمانے کے بعد آپ مراقبے میں چلے گئے اور کافی دیر تک مراقبہ کی حالت میں رہے پھر اپنا سار مبارک اٹھایا اور فرمایا کہ میں ضرور آؤں گا اس کے بعد حضرت غوث عاظم رحمت اللہ علیہ دعوت میں جانے کے لیے اپنے گھوڑے پر سوار ہوئے حضرت شیخ علی رحمت اللہ علیہ نے دائیں طرف سے رکاب تھامی ہوئی تھی جبکہ میں نے بائیں جانب سے رکاب کو تھام رکھا تھا اسی طرح ہم دونوں بھی آپ کے ساتھ اس تاجر کے گھر پہنچ گئے اس کے گھر میں بہت بڑی دعوت منقد تھی اس دعوت میں بغداد کے مشہور مشیخ الزام کو بھی مددو کیا گیا تھا اور وہ تمام وہاں پر موجود تھے اس کے علاوہ علماء اکرام کی ایک بہت بڑی تعداد اور حکومت کے بہت احلی افراد بھی موجود تھے جب غوث عاظم رحمت اللہ علیہ وہاں پر پہنچے تو سہب خانہ نے بڑی عزت افضائی کی اور آپ کے سامنے دستر خان بچھا دیا گیا دستر خان پر تمام اقسام کے خانے اور دوسری طرف کونے میں ایک بہت بڑا ٹوکڑا پڑا ہوا تھا مزبان نے کہا اجازت ہے مگر حضور غوث عاظم رحمت اللہ علیہ سر جکائے خاموشی سے بیٹھی رہے اور خانے کی طرف ہاتھ نہ بڑھایا آپ کو دیکھ کر اہل مجلس میں سے کسی کی جرت نہ ہوئی کہ وہ کھانا شروع کرتا تمام اہل مجلس پر خاموشی تاری تھی ایسے معلوم ہو رہا تھا جیسے ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے ہوں تھوڑی دیر کے بعد آپ نے میری اور علی رحمت اللہ علیہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کم دیا کہ وہ بڑا ٹوکڑا اٹھا کر لیا جائے چنچہ ہم آپ کے فرمان کے مطابق وہ وزنی ٹوکڑا اٹھا لائے اور آپ کے سامنے رکھ دیا اس کا ڈھکن کھولا تو دیکھا اس کے اندر تاجر کا بیٹا تھا جو پیدہشی نابینہ اور مفلوش تھا حضور غوث عظم رحمت اللہ علیہ نے اس لڑکے کی طرف دیکھا اور اس سے فرمایا اللہ تعالیٰ کے حکم سے اٹھو آپ کا یہ فرمانا تھا کہ وہ لڑکا اپنی آنکھوں سے اس طرح دیکھنا شروع ہو گیا کہ جیسے کبھی اندہ ہی نہ تھا اور اس میں کسی بھی مرض کے کوئی آثار دکھائی نہ دیتے تھے یہ دیکھ کر تمام حاضرین مجلس پر ایسا وجد تاری ہوا کہ کان پڑی آواز سنائی نہ دیتی تھی اسی شور میں آپ وہاں سے چلے آئے اور کچھ بھی تناول نہ فرمایا وہ ہے سبحان اللہ یہ ہے ہمارے پیارے عزور غوث اعظم رحمت اللہ علیہ کی شان اور کرامات والسلام